اسلام علیکم فرینڈ کیسے امید کا تصف دوست حریر سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست انجینئر محران علیہ و آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل انفو ٹی وی میٹ پور تو فرینڈ آج کے آپ کے لیے آپ کی حدمت کے لیے ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوں جس کا عنوان ہے کہ سرو موٹر کی جو سپیڈ ہے وہ کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے پینل ہیں جس کے اندر کہ جہاں پر سپیڈ کا آپشن دیو گیا ہوتا ہے وہاں سے پریس کرنے سے بھی اس کی سپیڈ کام یہ زیادہ نہیں ہوتی تو سٹارٹنگ میں اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جو نیا بندہ ہوتا ہے اس کو چلانے میں دکھت پیش آتی ہے تو اسی حوالے سے میں آج یہ ویڈیو آپ کے ساتھ پیش کرنے لگا ہوں کیونکہ میرے پاس بھی جو سرو موٹر کی جو ہے وہ چیرنگ کمپنی کی سرو موٹر ہے تو اس کی بھی میں نے اس طریقے سے سپیڈ کام کرنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے نہیں ہو پائی تھی لیکن کافی سوچ بچار کرنے کے بعد مجھے ایک ٹرک جو ہے وہ ملی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی وہ بھی شیئر کروں کہ کس طریقے سے ہم آسانی کے ساتھ اس کی سپیڈ کام کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو ٹھوٹی سرو موٹر لگی ہو یہ جو کی مشین کے ساتھ ٹھیک ہے نہیں اس کا جو کارڈ ہمارا کنٹرول کارڈ یہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ میرے پاس جو کی مشین ہوں پچپن پچاس ہے یہ دیکھیں مشین آوان ہو گیا اب کرنا اس کو میں کام کرنے لگا یہ دیکھیں سپیڈ تھرٹی ٹو زیادہ ہے میں تو چلا لوں گا میرا روز کا کام ہم پروفیشنل سے ہم چلا لیں گے لیکن جو میری بہن یا نیا بی بینر کوئی بھی ہے اس کے لئے مسئلہ اس کے لئے سپیڈ نہیں ہے موڈ والا بٹن اور سپیڈ والا بٹن ان دونوں کو اپنے کٹھے دبا کے رکھنا ٹھیک ہے جی جب دبا کے رکھیں گے جب اس کے اوپر سپیڈ آپ کی شو ہو جائے گی یہ دیکھیں شو ہوگی اب اس کو کام کرنا چھوڑا موڈ والا بٹن تھا یہ کام ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو چیک کر آتا ہوں یہ میں نے رکھ لیا فوٹنگ پہ ہے اب اس کی سپیڈ دیکھیں اس کو مزیر میں یہ پیو اس کو آپ نے چھڑنا پیوان پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سپیڈ کو دبائیں گے سپیڈ والا اور دوبارہ ریس کریں گے یہ دیکھیں کی دونوں لیں چھڑا بایا اب اس کو براہ لائے شروعا جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسا یہ دیکھیں آپ کی دیکھیں سوطان